السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان درس قرآن با اینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر ایک ستیس ون تھٹی پارہ نمبر گیارہ سورہ نمبر نو سورہ توبہ اور آیت نمبر ایک ست سترہ چلی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تحسین فرما رہا ہے تعریف کر رہا ہے ان لوگوں کا جو لوگ مشکل حالات میں ہارڈ ڈیسیزن لیے اور آخری تک نبھائے اس کو دیسیزن کس کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف کیے اور پھر جنہوں نے نبھایا پھر یعنی انصار و مہاجرین نے اور پھر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ دیا تھا اب وہ لوگ بھی جہاں امتحان کو اچھا سے پار کر لیے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہ ستائش کی ہیں تو تین فرد اور تین طرح کے لوگ تو یہ دیکھیں لَقَدْ تَعْبَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي تَعْبَى مَنْ تَعْبَى کرْنَا تَعْبَى کرْنَا سے مراد کیا ہے تَعْبَى یَتُعْبَى مَنْ رُجُوْ كَرْنَا متوجہ ہونا اب بندے کے لئے جب آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ندامت سے رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لئے جب آئے گا تَعْبَى تو اللہ تعالیٰ مراد کہا ہوں گا اللہ تعالیٰ رجوع ہوا یعنی متوجہ ہوا نظرِ کرم کیا تو یہ فعل کی نسبت جدھا رہتی ہے اسی سے معنی سیلیکٹ ہوتا ہے لَقَدْ يَقِينًا يَقِينًا تَعْبَى launched اللہ تعالیٰ نے نظرِ کرم کیا کس پر؟ عللن نبی صل اللہ علیہ وسلم نبی پر جنہوں نے ہارڈ ڈیسیزن لیا کہ ہم رومان امپار سے ٹکرا جائیں گے خدا کے بھروس اول مہاجرین اور مہاجرین صحابہ پہ بھی والانصار اور انصار صحابہ پہ بھی الَّذِينَ اتَّبْعُوهُ وہ مہاجرین و انصار صحابی جنہوں نے اتباع کی ان کی اب یہ ان کی یعنی اپنے نبی کی تو نبی پر بھی اللہ تعالیٰ کا نظر کرم ہوا اور انصار و مہاجرین پر بھی نظر کرم ہوا جنہوں نے ان کا ساتھ نبھایا ساتھ دیا فی ساعت الوسرہ تنگی کی گھڑی میں مشکل گھڑی میں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کر فی ساعت الوسرہ اسی لئے اس کو جیش الوسرہ بھی کہا جاتا ہے مفلسی والے جی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرم مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيقُ قُلُوب فَرِيقِ مِنْهُمْ بعد اس کے کہ ان میں سے ایک فریق کا دل ٹیڑھا ہونے لگا تھا یعنی اتنی سخت آدمائش تھی منافقین تو ٹیڑھے ہوئے گئے تھے مومنین کے بھی دل ٹیڑھے ہونے لگے تھے ان میں سے ایک گروب کا لیکن اللہ تعالیٰ نے نظر کرم کیا اور ان کو ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرماتی ثُمَّ تَعْبَ عَلِهِمْ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر نظر کرم کر دیا ہے یعنی کس پر نظر کرم کر دیا جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہونے لگے تھے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے نظر کرم کر دیا یعنی وہ حمد حوصلہ دکھانے لگے جیسے آپ دیکھیں گے روزہ رکھیں گے تو اگر بچپنا سے روزہ رکھ رہے ہوں گے تو بچپن میں کبھی کبھی رہتا تھا کہ زہر اثر آتے آتے توڑ دوں رکھ لوں توڑ دوں رکھ لوں تو کبھی آدمی بندہ رکھ لیتا تھا کبھی توڑ بھی دیتا تھا تو یہ نظر کرم ہوتی ہے تو بندہ پورا روزہ رکھ لیتا ہے اور کبھی نہیں رکھ پاتا ہے اسی طرح سے جہاد میں جاؤں نہ جاؤں کیا کروں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں پر نظر کرم کیا اور اللہ تعالیٰ کو اسی آزمائش مطلوب تھی تو آزمائش میں کامیاب ہو گئے انہو بہم رعوف رحیم بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ رعوف رحیم ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے من جملہ پوری امت مسلمہ کی ٹیم کی تعریف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَى السَّلَا سَتِلَا اور نظر کرم کیا ان تین لوگوں پر یہ وہی ہے لَقَتَّابَ عَلَى السَّلَا سَتِلَا اور ان تین لوگوں پر بھی نظر کرم ہوا الَّذِينَ خُلِّفُوا وہ لوگ جن کے معاملہ پیچھے ڈال دیا گیا تھا پیچھے ڈال دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ان کے بارے میں فیصلہ سنائیں گے تو فیصلہ گیا تھا کہ پچاس دن تک ان کا شوشل بائیک آٹھ ہو جائے اب ان کا بھی معاملہ گیا تھا کہ پچاس دن تک یہ مسئیبہ جھیل گئے لیکن نہ اسلام سے بزن ہوئے نہ اللہ تعالیٰ سے نہ رسول سے نہ رسول کے ساتھیوں سے تو ان پر بھی نظر کرم ہوا حتی یہ بھی دیکھے کتنے مشکل ہے اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے یہاں تک کہ اِذَا زَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزِ کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی بِمَا رَحُبَتْ فَرَاخِيْكِ بَاوَجُودِ اَوَزَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ اَن پر ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئی تھی یعنی زمین بھی تنگ اور خود اندر سے تنگ اَوَزَنُّ اَنْهِ گُمَانْ ہو گیا یقین ہو گیا کہ اللہ مل جا من اللہ کہ کوئی پناہگاہ نہیں ہے اللہ سے اِلَّا عَلَيْهِمْ اگر وہی نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خرابکو تیرے بند افوت اب یہ شعر سب بھول گیا تو یہ سمجھے کہ یہ اسٹائل یہی ہے کہ اللہ اگر آپ کو سزا دے تو آپ ناراض ہو کر کے بھی جائیں گے تو جائیں گے کہاں اگر آپ کو بچنا ہے تو پھر اللہ اِلَّا کے دامن میں آنا پڑے گا جیسے چھوٹا بچہ کو جہاں ماں مارتی ہے تو پھر بچہ کہاں جاتا ہے ماں ہی کے پاس جاتا رہتا ہے باپ مارے تو ماں کے پاس بھاگ کر جاتا ہے ماں مارے تو کہاں جائے اب وہ بھی اگر ماں اکیلے ہو تو تو وہی حال یہ ہے سُمَّ تَعْبَ عَلِهِمْ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ بھی نظر کرم کیا کہ لئے توب کو بھولو توبہ کریں یعنی صدق دل سے تو یہ توبہ کا صحیح اسٹائل جو ہے وہ یہی ہے سمجھے اِنَّ اللَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے کانٹسٹ میں کہ یہ غلطی ہو گئی توبہ کیے ندامت کانسو بہائے پنشمنٹ جھیلے سب چکیے اب یہ نوبت آئی کیوں اور اگر تم چاہتے ہو کہ نہیں میں آگے آگے رہوں ہر قربانی میں جان و مال ہر چیز میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لئے ایک فرمولا ہے وہ فرمولا کیا ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اچھا بنو گے برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو برا بنو گے برف کے سل کے پاس بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ چھنڈک تو ملی جائے گی اور اتر فروش کے پاس بیٹھو گے تو کچھ نہ خوش خوشبو بھی مل جائے گی اور جہاں لہار کا کام کرنے والے کے پاس بیٹھو گے چاہے نہ چاہے ایک دو چنگاری تمہارے کپڑے پر پڑھی جائے گی اے لوگو جو ایمان لائے اتق اللہ اللہ کو ناراض کرنے سے بچو اَوَقُونُ مَا السَّادَقِينَ السَّادقِينَ کے صحبت اختیار کرو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو بورے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو بورے ہو جاؤ گے اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے ہو جاؤ گے اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو گئے ہیں ان کی ستائش کی گئی ہے اج جو نہیں گئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے سرزنش کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہیں جاؤ گے کیا پرولم ہے جب جانو مال کو بیچ چکے ہو جنت کے بدلے میں تو پھر جاؤ گے کیوں نہیں جانا ہی چاہیے کیوں دیکھو کیا کیا انام ہے مَا قَانَ الْاَحْلِ مَدِينَتِ شہری لوگوں کے لئے یہ مناسب نہیں ہے وَمَنْ هَوْلَ مِنِ الْعَرَابِ اَنَّا دِحَاتِيوں کے لئے جو ان کے آس پاس ہیں یعنی نہ شہری لوگوں کے لئے گنجائش ہے نہ دیہاتیوں کے لئے گنجائش ہے کس چیز کی کہ اَنْ يَتَخَلَّفُ الْرَسُولِ اللَّهِ کہ وہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول جہاں تبوک جا رہے ہیں اور آپ جہاں خجور کے باقے چھاؤں میں آرام کر رہے ہوں یہ زیب دیتا ہے کسی کے لئے چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی ہو ایک صحابی تو ایسے پیچھے رہ گئے تھے خجور کے باقے میں بیٹھے ہوئے تھے خجور جیسے بیوی لاغے دی کھانے لگے کہ ان کو یاد آگیا کہ میں کیسا آدمی ہوں میرے رسول جہاں دھوپ چھاؤں میں سفر کی مشکتیں برداشت کر رہے ہیں اب میں یہاں پہ آرام کر رہا ہوں تو فوراں تیار ہوئے نکل لئے اللہ تعالی نے کہا یہ تو مناسب بات نہیں ہے نہ شہریوں کے لئے نہ دیہاتیوں کے لئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اَوَلَا يَرْغَبُوا بَأَنفُسِمَا النَّفْسِهِ اَنَّا وہ اپنے جان کو رسول کے جان پر ترجید ہیں یہ بھی مناسب بات نہیں ہے کیوں؟ ذالک ایسا اس وجہ سے ہے کہ بَأَنَّهُمْ لَا يَسِيبْهُمْ زَمَوْن کہ انہیں کوئی پیاس نہیں لگتی ہے وَلَا نَسَبُنْ انہا کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے وَلَا مَخْمَسَتُنْ انہا کوئی بھوک لگتی ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو پیاس کے بھی جہاں شدت برداشت کرنی پڑے گی تھکاوٹ بھی برداشت کرنے پڑے گی بھوک بھی برداشت کرنے پڑے گی اللہ کے راستے میں ٹھیک ہے وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِنْ يَغْيزُ الْكُفَارِ اب وہ نہیں رونتے ہیں کسی بھی مقام کو جس سے کفار کا غصہ بھڑک اٹھے یعنی جا کے جنگ کرتے ہیں اور وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِ النَّيْلَ اب وہ نہیں پاتے ہیں دشمن کے طرف سے کوئی بھی کامیابی کوئی بھی مالِ غنیمت اِلَّا قُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُنْ صَالِحِ مگر یہ ہے کہ اس کے لئے اس کے بدلے میں ایک عملِ صالح لکھ دیا جاتا ہے تب آپ بتائیے اللہ تعالی نے کہا کہ جیسے ہی تم اللہ کے راستے میں لکھ رہے اب پیاس لگی اس پہ بھی نیکی بھوک لگی تو اس پہ بھی نیکی تھکاوٹ آئے تو اس پہ بھی نیکی دشمن پہ وار کیے تو اس پہ بھی نیکی دشمن کے وار کو روکے تو اس پہ بھی نیکی زخم مارے لگائے تو اس پہ بھی نیکی زخم کھائے تو اس پہ بھی نیکی ایون کے مالِ غنیمت سے انجوائے کی اس پہ بھی نیکی تو آپ تم کو چاہیے کیا بتاؤ تمہاری اصل جو ہے آخرت کی کرنسی کیا ہے وہ تو نیکی ہے نا تمہارے ہر قدم پہ نیکی جب مل لئی ہے تو اس مہم میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے ہر قدم پہ خون گرائے تب بھی نیکی خون اپنا گرائے تب بھی نیکی مالِ غنیمت ملا اس پہ بھی نیکی تب بتاؤ کیا چاہیے تم لوگ گھر میں تو بیٹھے رہو گے تو کیا ہے زیادہ زیادہ نماز پڑھو گے تو نیکی تصویر پڑھو گے تو نیکی کسی کو کچھ کام آ جاؤ گے تو نیکی یہاں تو ہر قدم ہی بھی نیکی مل لئی تم کو کیونکہ یہ اتنا مقدس کام ہے کہ دین کے غلبے کے لئے تم نکلے ہو اب یہاں پہ بتائیے یہ میں مٹاتا ہوں قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے بتاتا آپ کو دیکھیں وَلَا عَصْرِ قَرْئِيَا وَلَا عَصْرِ إِنَّا لِنسَانَا لَفِي خُز إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات صالِحَات کامیاب ہو گئے وہ لوگ خسارے سے بچے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عامال کرے یہ دیکھئے عملِ صالح اللہ تعالیٰ کر رہا ہمارے یہاں جنگ و جدال یہ غلط کام ہے یہ دیکھے اللہ تعالیٰ نے کہا جو نکل گیا تو اس کے بدلے میں عملِ صالح لکھا جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُّ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے عجر کو ضائع نہیں کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو فیزیکل معاملہ ہوا فائننشل معاملے میں بھی وَلَا يُنفِقُوْنَا اور وہ لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں نفقتن کوئی بھی خرچ صغیرتن وَلَا کبیرتن چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو گڑوڑ کا ایمانٹ ہو یا ایک روپیہ ہو کچھ بھی ہو وَلَا يَقْتَوْنَا وَادِيًا انہیں وہ کوئی پار کرتے ہیں کوئی بھی وادی کو إِلَّا قُتِبَ لَهُمْ مگر یہ ایک ان کے لئے لکھ دیا جاتا ہے وہی عملِ صالح لکھ دیا جاتا ہے کسی لئے لِيَزِّيَهُمُ اللَّهُ تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے احسن مکانِ عاملون ان بہترین عامال کا جو کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا راستے میں فیزیکل ایفورٹ ڈالو یا فائننشل ایفورٹ ڈالو ہر ایک کا بدلہ ملے گا تم لوگ تو تو پھر گھر میں کیوں بیٹھے رہتے ہو زندگی کے ایک مقصد ٹارگٹ سیلیکٹ کرو اور پھر اس کے لئے لگ جاؤ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت زیادہ پرولم کا سولوشن دے رہا ہے یہ دیکھیں ایک سولوشن تو اللہ تعالیٰ نے دیا نیک لوگوں کے لئے شہری لوگوں کے لئے کہ آپ لوگ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیک بن جائیں گے تو منافقین کے مجلس میں بیٹھیں گے تو وہاں پر شکوک ہی پیدا ہوں گے ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے تو ایمان ہی پیدا ہوگا تو اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کے صحبت اختیار کیجئے اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ تھا کہ یہ دہاتی لوگ جو ہے یہ لوگ جہاد میں نہیں جاتے ہیں یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی عرابی لوگ جو ہے یہ اشد ہے کفر میں و نفاق میں اب کفر میں و نفاق میں کیوں شدید ہے یہ تو سادہ لوگ انسان ہوتے ہیں دہاتی لوگ نہیں یہ ان لوگ کو مال مویشی سے بہت محبت ہوتی ہے کھید کھلیان سے بہت محبت تو اس کو چھوڑنا برداشت نہیں رہتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت جہاں وہ دین کے فلسفہ یہ سمجھی نہیں پاتے ہیں کہ ہم جو کلمہ پڑھے ہیں تو وہ ہم جان و مال کا سودا کر چکے جنت کے بدلے میں تو یہ کھید کھلیان تو عارضی ہے جنت پرماننٹ ہے تو اب ہم اس کو جہاں بنانے میں لگے ہوئے ہیں جبکہ یہ ہاتھ سے نکل لہا ہے جبکہ اکلمندی یہ ہے کہ اگر اس کو ہم بنا لیں تو یہ پرماننٹ ہو جاگا یہ تو ٹمپوروری ہے یا تو باہ ختم ہو جاگا یا آپ ختم ہو جاؤ گا تو اب یہ حقیقت کون بتا ہے ان لوگوں کو آ کر کے تو اب یہ ہے کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سارے گاؤں میں جا جا کر کے تبلیغ کریں تو یہ بھی پوسیبل نہیں ہے ایک انار سو بیمار پچاسو گاؤں ہیں تو آپ کس کس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے جائیں گے بھی تو ایک دن ایک دن میں تو تربیت نہیں ہونے والی ہے سارے دین کے جہاں تقاضے اور یہ ساری چیزیں جہاں تعلیمات تو نہیں مل پائیں گے ان کو تو پھر دہاتی لوگ آ جائیں سب لوگ مدینہ تو سارے دہاتے اٹھ کر کے مدینہ آ جائیں گے تو مدینہ میں تو جگہ ہی نہیں رہے گی مسید نوی کھچاکچ بڑھ جائے گی یہ بھی پوسیبل نہیں ہے تو پھر پوسیبل کیسے ہے دین کے تعلیم یہ لوگ حاصل نہیں کریں گے تو دین کے تقاضے جانیں گے کیسے دین کی حقیقت معلوم کیسے ہوگا ان کو تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک سالوشن نکالا بتایا کہ ایسا کرو تم لوگ کہ ہر گاؤں سے یعنی سو لوگوں پر مشتمل گاؤں ہیں تو ایک گروپ جہاں مدینہ آ جایا کرے اور وہ کچھ دن رہ کر کے مدینہ میں دینی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو ایک گاؤں سے دس آدمی آ جائے دوسرے گاؤں سے بھی دس آدمی آ جائے تیسے گاؤں سے بھی دس آدمی آ جائے چوتھے سے پانچوے سے ہر سے آ جائے اور یہ لوگ جہاں تسلی بھر جہاں تشفی بھر جہاں وہ دین سیکھے مہینہ دو مہینہ تین مہینہ اور جو بھی بیسک جہاں حرام حلال دین کے تقاضے وغیرے ہیں فلسفہ وغیرے سب سیکھ لیں اب پھر یہ لوگ اپنے اپنے گاؤں میں چلے جائے اجہا کر کے پھر جہاں جو نبی لوگ بچ گئے ہیں ان کو دین کی تعلیم سکھائیں اپنے اپنے گاؤں میں یہ تو پوسیبل ہے نا سو کے سو لوگوں کا آنا پوسیبل نہیں ہے لیکن ان میں سے دس لوگوں کا آ کر کے پھر سکھ کر جانا اور پھر اپنے لوگوں کو دس دس لوگوں کو سکھا دینا یہ تو پوسیبل ہے نا یہ طریقہ پنا لو اسی طریقے پر جہاں سمجھے کہ یہ مدرسہ کے نظام ہے کہ دیوبند میں ایک مدرسہ ہے ہندوستان کے ہر گاؤں سے جہاں کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر اپنے گاؤں میں آ کر کے امامت کرتے ہیں مکتب چلاتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو لکھنوں میں ندوہ ہے وہاں جہاں پورے ہندوستان سے لوگ جاتے ہیں اور پھر لڑکے جہاں تعلیم حاصل کر کے اپنے گاؤں محلے میں ڈسٹرک میں دین کا کام کرتے ہیں اب یہ ہے کہ بیشتر کام بھول جاتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ نہیں آتا ہے ورنہ جتنے مدارس کے بچے نکلتے ہیں اگر وہ کام کرنے لگیں تو پھر علیم کی روشنی کہاں سے کام پھیل جائے تو یہ جو پرولم تھا کہ دیہاتی لوگ جہاں جہاد کے کول کو رسپونس نہیں دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ایمان کی کمی ایمان کی کمی کی وجہ کیا ہے علیم کی کمی علیم کی وجہ کی کمی کیا ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں آتے نہیں ہیں تو معلوم کیسے ہوگا تو اس کا سولوشن کیا ہے تو سولوشن یہ ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گاؤں میں جا سکتے ہیں نہ سارے گاؤں والے اٹھ کر کے مدینہ آ سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ ایک گروپ آ جایا کرے اور پھر ایسا کرے تبلیغی جماعت بھی اسی فارمولے پہ ہیں تو یہ دیکھیں اب ترجمہ کروں گا آپ کو فٹاک سمجھ بائے گا وَمَا كَانَ الْمُومِنُونَ اب مومنوں کے لئے یہ بھی جہاں پوسیبل نہیں تھا ممکن نہیں ہے کے لئے انفروق آوا ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں تو فَلَوْ لَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ تَعِفَةٌ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان میں سے ہر ایک فرقہ میں سے اب یہ فرقہ سے مراد ہر گاؤں میں سے ایک گروہ نکل جاتا اور پھر گروہ نکل کر کے کہاں آتا مدینہ آجاتا لِيَ تَفَقَّهُ فِي الدِّين تاکہ دین میں وہ تفقہ حاصل کریں غور و فکر حاصل کریں کہ دین کیوں آیا ہے کون سا راستہ دکھاتا ہے دین کا تقاضہ کیا ہے صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام دین میں داخل ہونا نہیں ہے اور پھر دین میں جب تفقہ حاصل کر لیں تو پھر وہ لوٹ کر کے جائیں وَلِيُنْ زِرُوَ قَوْمَهُمْ تو پھر وہ خبردار کریں اپنے قوم کو یعنی اپنے گاؤں والوں کو اِذَا رَجَوْ عَلَيْهِمْ جب ان کے پاس وہ لوٹ کر کے جائیں لَعَلَّمْ يَحْزَرُونَ تاکہ وہ لوگ اس خسارے سے بچ پائیں یہ بہت مشکل آیا تھا لیکن میں آسانی سمجھا دیا آپ لوگوں کو تو یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے اب یہ ہے کہ آخری رکو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے جزاکرلہ